اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد ایک بہن ایک بلے کے متعلق سوال پوچھتی ہیں کہ جو کہ گھر میں انہوں نے پالا ہوا ہے جو کہ پرشین نسل سے ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بلہ دیگر جو باہر کی بلیاں ہوتی ہیں ان سے وہ معلوس نہیں ہو پاتا بلکہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اس کو مارتی ہیں تو وہ واپس گھر آ جاتا ہے اور سائلہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہ پرشین نسل کی بلی اس لیے گھر میں نہیں رکھی کیونکہ پھر جب نسل بڑے گی تو گھر میں سپیس کا مسئلہ ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ یعنی یہ رسک نہیں اٹھانا چاہتے کہ اس کو بقاعدہ یعنی ایک جوڑے کی صورت میں گھر میں رکھیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں بڑھو تری ہو تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ جگہ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو کیا ہم اس بگلے کا جو آرگن ہے اس کو ریموو کروا سکتے ہیں شریع لحاظ سے کیا ہمیں اس چیز کی اجازت ہے میری بہن یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح انسانوں کی خواہشات ہوتی ہیں اسی طرح جنوروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات رکھی ہیں یہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے ناتے ہمیں ان کی اس خواہش کا اس طور پر احساس نہیں ہوتا ادراک نہیں ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں جو چیز جاندار ہے اس کے اندر خواہش موجود ہوتی ہے اور بالخصوص وہ جانور وہ جاندار جن کے جوڑے بھی موجود ہوں یعنی میل اور فی میل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح مرد کو خاتون کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے نکاح جیسا رشتہ متعین کیا ہے جس طرح خاتون کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح کوئی بھی جانور جس طرح مثال کے طور پر گدہ ہے اسی طرح اس کے مقابل میں اس کی جو جنس ہے وہ گدی ہے اسی طرح کتہ ہے کتیا ہے اسی طرح بلہ ہے تو بلی ہے تو اب آپ نے نسل جو مرضی ہو پرشین ہو کسی اور ملک کا بلہ ہو لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آخر اس کی بھی تو خواہش ہے اس کی بھی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو آپ اس بلے کو گھر میں قید کر کے بھلے ہی آپ نے اپنے خوشی کے لیے اپنے شوک کے لیے اس کو پالا ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھنی کہ آپ اس کی خواہشات کا گھلہ گھونٹ رہی ہیں یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے ہاں اگر اولاد نہیں ہیں وہ کوئی اولاد گود لیتا ہے کسی بچے کو یا کسی بچی کو گود لیتا ہے اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ یا بچی جس کو ہم نے گود لیا یہ گھر سے باہر نہ نکلے ہم اس کی شادی بھی نہ کروائیں بس یہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے رہیں شادی کروائیں گے تو اس کی نسل آگے بڑھ جائے گی یہ ہے وہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا شوک ہم اپنا شوک پورا کرنے کے لیے دوسرے کو بکری کا بکرا بنا رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے درست ہے تو یہ جو بلہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں پریشین نسل کا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے اندر بھی خواہشات ہیں اس کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے بھلے ہی انسان ہونے کے ناتے ہمیں اس چیز کا ادراہ کرنا ہو لیکن اس کی خواہشات ہیں اسے بھی اپنا لائف پارٹنر ضرورت ہوگا تو اس لیے اس کی واحد صورت تو یہی ہے کہ یا تو اسے گھر سے باہر نکلنے دیں بھلے ہی اس کو وہ بلیاں مارتی ہیں یا جو مرضی ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ مار کھانا ختم ہو جائے گا اور وہ باہر کے محول میں ایجسٹ ہو جائے گا یا پھر کم از کم آپ اسی نسل کی بلی اس کو گھر میں لا کر دیں یعنی ایک پورا ایک جوڑا جیسا رام کہتے ہیں باقی سپیس وغیرہ کا مسئلہ ہے تو پھر اس بلے کو بھی آپ جو ہیں وہ یعنی چھوڑ دیں لیکن اس کو اس طرح قید کر کے نہ رکھیں اور اس کی خواہشات کا گھلہ نہ گھوٹیں کیونکہ آخرت میں انسان کو بھلے ہی ساری نیکیوں کو ایک سائٹ پر رکھنے اگر اللہ رب العزت نے صرف آپ سے اسی بارے میں پوچھ لیا کہ یہ بھی تو میری مخلوق تھی بھلے ہی پرشیم نسل کا تھا لیکن یہ بھی میری مخلوق تھی تو کیا آپ نے صحیح معنوں میں اس کی حفاظت اس کے رحم سن کا خیال رکھا تو مجھے انصاف کے ساتھ بتلائیں کہ کیا وہاں پر آپ یہ جواب دینے میں سرخرو ہو سکیں گی بلکل نہیں حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی یعنی وہ اس کو گھر میں روک کر رکھتی تھی باندھ کر رکھتی تھی اسے ضرورت کی چیزیں اس کو پروائیڈ نہیں کرتی تھی کھانے پینے کی تو اللہ رب العزت نے اس ظلم کرنے کی وجہ سے اس خاتون کو جہنم میں بھیج دیا تو معاذ اللہ یہ بہت بڑا یعنی ایک جرم ہے اسے گناہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے شوق کے لیے ہم نے اس بلیہ کو پالا ہوا ہے اور ہم سپیس کا مسئلہ بنا رہے ہیں دیکھیں ایک گھر کے اندر مثال کے طور پر میاں بی بی رہ رہے ہیں بھلے ہی چھوٹا گھر ہے لیکن ان کی ہاں جب اولاد ہوتی ہے تو ہماری اپنی اولاد سے ہمارے گھر میں سپیس کا فرق نہیں آتا لیکن اگر بلی آ جائے یا ان کے چند بچے ہو جائیں اور وہ ہجم میں بھی بہت تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں فٹ ڈیڑ کی بلی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی اتنے بڑے پانچ چھ فٹ کے انسان سے اگر گھر میں سپیس کا مسئلہ نہیں آتا تو چھوٹے چھوٹی اس مخلوق سے کس طرح سپیس میں فرق آئے گا تو اس لیے یہ چیز بالکل آپ کے لیے درست نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے لیے آرگن ریموو کروانا یہ تو بعد کی بات ہے اور یہ تو جائز نہیں ہے لیکن یہ جو شروع والی چیزیں ہیں یہی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ نہ تو اسے صحیح معنی میں وہ اس کی رہائش پروائیڈ کر رہی ہیں نہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کی جو خواہشات ہیں نہ آپ اس کا خیال رکھ رہی ہیں تو شریع لحاظ سے یہ آپ کے لیے درست ہی نہیں ہے یا تو آپ کے لیے یہی آپشن ہے کہ آپ اس کا گھر سے باہر نکلنے دیں یا پھر یہ ہے کہ پریشین نسل کی وہ بلی اس کو پروائیڈ کریں تاکہ وہ ایک جوڑے کی صورت میں گھر میں رہے اور پھر جو اس کے کھانے پینے رہائش وغیرہ کا جو سارا بندوبست ہے سپیس وغیرہ کا جو بندوبست ہے وہ مکمل اس کو پروائیڈ کریں یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے چڑیاں توتے گھر میں رکھ لیتے ہیں اور ان کو قید کر لیتے ہیں چھوٹے سے پنجرے میں نہ ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں نہ ان کو کھلی رہائش پروائیڈ کرتے ہیں تو اس لیے اپنے شوق کی خاطر اللہ رب العزت کی مخلوق کے اوپر ظلم نہ کیا کریں اگر آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو کم از کم ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو لازمی پورا کریں حاضر معندی واللہ آلم و بس سواب و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وڈیری و لا تخرکنی